بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری چینل نوکری شائٹسو کشام دید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ میں اس چینل میں ہر نئی سے نئی آنے والی جوپ کے بارے میں معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کونسی ڈپارٹمنٹ میں جوپ آئی ہوئی ہیں اس میں آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے آن لائن اپلائے کرنا ہے تھرو کوریئر اپلائے کرنا ہے وہ تمام طریقہ کار میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتاتا ہوں اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی جوپ کے بارے میں معلومات آپ کو گھر بیٹے مل سکے اور آپ ایزی لی اپلائے کر کے اچھا روز گھر حاصل کر سکیں چلیں جی بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہسپیٹل نے کافی ساری جوپ کا اعلان کر دیا ہے اب اس گورنمنٹ ہسپیٹل میں کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں وہ تمام طریقہ کار اس میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کوئی سا پروزر اوپن کر لیں اس میں ہماری ویب سائٹ اس کا نام سرک کریں نوکری سائٹ جیسے کہ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہے جیسے آپ سرک کریں گے پہلی پہلی ویب سائٹ شو ہو جائے گی اور جیسے ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کو ریسنٹ جوپ میں چودری پرویز الائی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان ہسپیٹل کے پوسٹ نظر آ جائے گی اس میں جو ابزائی ہوئی ہیں آپ نے اب اس میں اپلائے کرنا ہے تو آپ اس پہ پوسٹ پہ کلک کر دیں گے جیسے کلک کریں گے دیکھیں یہ جی اوپن ہو گئی ہے اب اس میں جو جو ابزائی ہوئی ہیں تمام معلومات اس میں دی گئی ہے آپ اس کو ریڈ کر لیں گے کچھ میں آپ کو معلومات بتا بھی دیتا ہوں جیسے کہ 16 اکتوبر کوئی اناؤنس ہوئی ہے 30 اکتوبر اس کی لاس ڈیٹ ہے اور اب اس میں آپ نے کیسے اس میں کون کون سی پوسٹ ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بائلر انجینئر ہے سٹینو گرافر ہے سینئر اڈیٹر ہے کونٹنٹ ہے جونئر کمپیوٹر اپریٹر ہے سب انجینئر سیول ہے سب انجینئر الیکٹریکل ہے جونئر ٹیکنیشن پتھالوجی ہے جونئر ٹیکنیشن کارڈک ہے ریڈیو گرافک ہے انیستیزیا کے ہیں الیکٹریشن ہے جنریٹر سرویس مکینک ہے لیبل پرسن ہے میسن ہے ریسیپشنیست ہے اب یہ تمام پوسٹیں ویکنٹ ہیں میل فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں میٹرک سے لے کے ماسٹر تک کے لوگ اب یہ کونٹریکٹ بیس پی ہے اس میں آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے بہت احسان طریقہ ہے آپ نے اس کا فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تمام ڈاؤکومنٹس اٹیج کرنے ہیں اٹیسٹ کروا کے دو پاسپورٹ سائز فوٹو اٹیج کرنی ہے اور کوریئر کے تھوڑی ایڈریس نیچے دیا گیا ہے آپ نے اس پہ بھیج دینا ہے اس کے ساتھ میں نے ایڈ بھی لنک کر دیا ہے جس کو آپ ایڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی اس میں کمی بیشی ہو تو آپ اس میں سے پڑھ کے اپنے کلیئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ایڈ دیا گیا ہے ایڈ میں لازٹ ڈیٹ بھی بتائی گئی ہے تمام ایڈ کے اندر بتایا گیا ہے آپ اس کو ریڈ کر لیں اور دیکھیں اس کے انٹرویو کی ڈیٹ بھی انانس کر دی گئی ہے اب جو ایسے جنئر کلرک ہوتا ہے اس کے لئے ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے ٹائپنگ ٹیسٹ کی بھی ڈیٹ ہے اب یہ دیکھیں اس کو دیکھیں آپ اچھی طرح تو یہ انٹرویو کی ڈیٹ بتائی گئی ہے ایک چھے سات اٹھارہ انیس یہ تمام انٹرویو کی ڈیٹ ہیں اب آپ نے یہ سیریل نمبر بتائی گئے ہیں آگے تیرہ گیارہ تیس کو ان کا انٹرویو ہوگا پھر سیریل نمبر آٹ نو دس گیارہ بارہ کو چودہ کو ہوگا اس طرح تمام سیریل نمبر وائز جو ہے نا اس کے دیئے گئے ہیں اور دیکھیں نیچے اس کے ساتھ یہ فارم اٹیچ کیا ہوا ہے آپ نے اس پہ رائٹ کلک کر کے فارم کو ڈاؤن لڈ کر لینا ہے اس کو فیل کر لینا ہے اس کے ساتھ تمام آپ نے جو ہے وہ ڈاکومنٹس اٹیج کر کے کوریئر کے طرح آپ نے یہاں پہ بھیج دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو بتائیں تاکہ اگر وہ بیروزگار ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں لازمی اپلائی کریں کیونکہ یہ اس میں بین نہیں ہوگا الیکشن کمیشن سے سپیشل ہدایت سپیشل اجازت لی گئی ہے اس کی اور یہ لازمی اپائنٹمنٹ ہوگی اس لئے آپ دیر نہ کریں لازمی اپلائی کریں شکریہ